پھٹھے ہمارا اے پی کمپلیکسز آر سپوروزوہ اے پی کمپلیکسز آر سپوروزوہ پوزز راؤنڈ ایباوٹ سیکس تاؤنڈ سپیشیز بٹ آل آف دم آر ٹوٹلی اوبلیگیٹ پیراسائٹ یعنی اس میں جتنے بھی ممبر شامل ہیں اے پی کمپلیکسز میں وہ تقریبا سارے پیراسائٹس ہیں اور ایسے پیراسائٹ ہے جو اوبلیگیٹ پیراسائٹ ہے یعنی جو ہوت کے بغیر زیادہ ترزندہ نہیں رہ سکتے ہیں بے آرکار اے پی کمپلیکسز اگر ہم ان کے سل کو دے لیں بکاز اے پی کمپلیکسز یونی سنگل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں سے جتنے بھی آرگینزم اس گروپ میں شامل ہے اس کے سل کا جو اے پی کل پارٹ ہوتا ہے وہ مور کمپلیکس ہوتا ہے اس میں زیادہ تر کونائٹس مایکرو ٹیویولز مایکرو نینیز مایکرو پیبرلز اور ویکیولز پریجنٹ ہوتے ہیں ان کے اے پیکل پارٹ میں جو اس کے اے پیکل پارٹ کو مور کمپلیکس بناتا ہے اسے اے پی کمپلیکسز کیوں کہتے ہیں چونکہ ان کے سل میں کو نائٹس مایکرو ٹیویولز مایکرو نینیز مایکرو پیبرلز اس اے پیکل پارٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں سل کے دو حصے ہوتے ہیں یہ ان کا اے پیکل پارٹ ہے یہ ان کا لور پارٹ ہے تو اے پیکل پارٹ چونکہ کمپلیکس ہوتا ہے اس کانٹینٹس کی اس مایکرو ٹیویولز مایکرو نینیز اور پیبرلز کی وجہ سے اس لیے اسے اے پی کمپلیکس کہتے ہیں دیار آلسو کارل سپورو زوہ چونکہ ان کے لائف سیکل کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک ایسی ایسی سٹپ بنتی ہے کہ وہ سپور شیپ ہو جاتے ہیں مومنٹ نہیں کرتے اس لیے اسے سپورو زوہ بھی کہتے ہیں سپور پارنیشن ان میں ہوتی ہے سو دیار کارل ایپی کمپلیکس بیکاز دی ایپیکل پارٹ آف دا سل اس مور کمپلیکس دیو دو پریزنس آف او نائٹس مایکرو ٹیویولز مایکرو نینیز پیبرلز اینڈ بیکیولز یہ چیزیں ان کے پریزنٹ ہوتے ہیں ایپیکل پارٹ میں جس کی وجہ سے ایپیکل پارٹ کمپلیکس ہوتی ہے آلسو کارل سپورو زوہ چونکہ اس میں سپورز بنتی ہے ان کے لائف سیکل میں جو لوکوموشن نہیں کرتا بسٹ ایگزمپل ایپی کمپلیکس کا دیٹ اس پلازموڈیم جو ایک ملیریل پیرا سائٹ ہے جن کا کیریئر اینوپیلس قوارڈری میکولیٹس اینوپیلس قوارڈری میکولیٹس دیٹ اس اپی میل ماسکیٹو اس کا کیریئر ہے کس کا کیریئر ہے پلازموڈیم کا ان کا لائف سیکل کیسے ہوتا ہے جب وہ ایک ہیلڈی پرسن کو کاٹ لیتا ہے تو پلازموڈیم کا جو نہیں نا یہ کون سا فارم پلازموڈیم کا سپوروزائٹ فارم جو کہ ملیریل ماسکیٹو کے سلائمہ میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتا ہے کس چیز میں ہیومن بیل میں پرام دے ہیومن بلیڈ سپوروزائٹ رید ٹو دے ہیومن لیور کدھر تک وہ پہنچتے ہیں جگر پر لیور انسائیڈ دے لیور وہاں پر یہ تقسیب ہو جاتے ہیں شیزنٹ بنا لیتے ہیں اور اس میں اس کے کئی زائٹس بنا لیتے ہیں انتہیڈ میں چیز نوکاہ میرو زائٹس اچھatinز Charlotte کیا کہتے ہیں میرو زائٹس آٹیک آن آر ビ کس چیز کے اوپر آٹیک کر لیتے ہیں آڈا پر مفت نیروزائیڈ انسائیڈ آر بی سی ڈیو ٹو ایڈ آر بی سی برسٹ اور اسی ٹائم جب آر بی سی کی برسٹنگ ہوتی ہے اس پرسن پر ملیریا کے علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں مخار چیلی وغیرہ شامل ہیں دیو ٹو برسٹنگ اپ مینی آر بی سی سیمٹمز اپ ملیریا کمز آوٹ ایڈ اپیرز ایڈ سٹیگ سب نیروزائیڈ ان میں سے کنورڈ ہوتے ہیں گیمیٹوزائیڈ میں اس چیز میں گیمیٹوزائیڈ اب اگر دوبارہ یہی اینپیلس ماسکیٹو آ جاتا ہے اور وہ اس انفیکٹک پرسن کو بائٹ کر لیتا ہے تو پھر گیمیٹوزائیڈ چلے جاتے ہیں ماسکیٹو میں دوبارہ اور یہی گیمیٹوزائیڈ جو ہے نا یہ ماسکیٹو کے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں ان کے گٹ میں آپس نیپیوز ہوتے ہیں اور یہ گیمیٹوزائیڈ دوبارہ بنا لیتے ہیں کیا چیز سپوروزائیڈ اور سپوروزائیڈ گٹ سے آ جاتے ہیں سلائیوہ میں اور اسی طرح یہ اپنا لائف سیکل کمپلیٹ کرتے ہیں سیکل کو آپ لوگ دیکھ لیں تو ماسکیٹو جو ہے نا سپوروزائیڈ انٹر کر لیتے ہیں جو ماسکیٹو کو سپوروزائیڈ انٹر کر لیتے ہیں ہیں کس چیز میں بلڈ میں کس کے بلڈ میں ہیومن اور پھر وہ جو ہے نا لیور میں چلے جاتے ہیں اور وہ لیور میں وہ شائزن بنا کر دوبارہ میروزائیڈ بنا لیتے ہیں جن میں سے کچھ ٹروپوزائیڈ میں کنورڈ ہوتے ہیں وہی ٹروپوزائیڈ دوبارہ لیور کو آتے ہیں لیور سے وہ دوبارہ میروزائیڈ میں کچھ میروزائیڈ اے جو ہے نا ان میں سے کنورڈ ہو جاتے ہیں کہاں میں گیمیٹوزائیڈ میں اور وہی گیمیٹوزائیڈ کو اگر دوبارہ ماسکیٹو لے لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کی فیوجن ہوتی ہے اور وہ دوبارہ بنا لیتے ہیں اس پوروزائیڈ اس طرح یہ اپنا لائف سیکل کمپلیٹ کر لیتا ہے